الحمدللہ اللذی ارسل رسولہ ارسل رسولہو بالہدا والسلات والسلام علیہ سید الانبیاء وعلا آلہ وآصحابہ سلام علیہ وآصحابہ سلام علیہ وآصحابہ وآصحابہ قل این کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم ببلغنا رسوله النبی الكریم الامین الرعوف الرحیم مولای صلی وسلم دائماً ابداً على حبیبکا خیر الخلق کلی ہیمی هو الحبیب بلنزی ترجا صفاعتو لکل حول من الاحوال مقتہمی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملان را رحم ما پیر سادکے آفتہ بے اولیاء کاملو اکمل مکمل رحم ما امداد کن امداد کن از بندغم آزاد کن دردین دنیا سادکن یا غوث الازم دستگیر اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيزِ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ عَلَى النَّبِيزِ وَسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا با آوازِ بُلند رودو سلام پڑھئے صلاة و سلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ بُلند آباز سے پڑھے صلاة و سلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رحمتاً لِلعالمین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا شفی یا مُزْنِبِيز دِن رات دِن رات روا کر دام روا کر دام باتاں حضور دیا دِن رات عشر روا کر دام باتاں حضور دیا مل کے بولیں ذرا دن رات روا کردہ میں حضور دیاں مل کے بولے دن رات روا کردہ میں باتاں جس وقت تک تسی اول تلائے کے آخر تک سارے ہاں مل کے نا نا بولے باتاں حضور دین یقین مان لو بھی بھمیں منو ڈیڑھ گھنٹا لانا پہ بھی میں اگلا مصرہ بھی نہیں جپان جے چاندے ہو بھی اگامی کام چلے بھر تسی بھی ذرا چلو مل کے بولی دن رات روا کردہ ہر ویلے ہر ویلے روا پڑے دا میں ناتاں حضور دیاں ہر ویلے روا پڑے دا میں ناتاں آشک میرے آشک میرے آنکہ دے آشک میرے آنکہ دے اوہ بے کھو ہبشی بلا لے جائے کیسے آشک میرے آنکہ دے اوہ بے کھو ہبشی بلا لے جائے 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 یہ یہ صادق کی بیان کراؤں میں صفات آؤں حضور دیاں صادق کی بیان کراؤں میں صفات آؤں حضور دیاں دن رات روا کرتا میں باتاں حضور دیاں ہر قسم دی حمد و صلاح تعریف و توصیف عظمت و قبریائی اور بڑائی اس آقام الحاکمین رب العالمین مالکِ ارض و سماوات خالقِ کل کائنات دیواستے جس نے اس جہانِ رنگ اور بونو پیدا فرمایا ہے درود و سلام حضور سید المرسلین خاتم النبی جین شفیع المذنبین احمدِ مجتوی احمدِ مجتوی امامُ الانبیاء شاہِ دوسرا آقا سیدنا محمدِ مصطفی سفافا علیہِ تحییت و وصنا دی مقدس بابرکت معتر و معمبر خوشبودار ذاتِ گرامی دے واسطے بعد از ہم دو صلاح دے اللہ تعالی دی وارگاہِ نازِ چلت جاہے سونا مالک تلاوت کردہ آیتِ بَيَّنَحَدِ زِمَنِجْ حق و صداقتِ مبنی سچیاں سچیاں اور کھریاں گلہ کرندی توفیق نصیب فرمائیں مسندِ صدارتِ تشریف فرما مسجدِ حازادِ خطیب حضرتِ علامہ فاروق علی صاحب دامت برکاتوں کو ملکت سیاں اسمہ فل اور اسٹیج دی رونک علامہِ زیشان محترم علامہ محمد ریاض صاحب محترم محمد سلیم صاحب علامہ سید جلال شاہ صاحب محمد شریف صاحب قاری محمد شاہد صاحب قاری محمد اشرف صاحب صاحب رائے احمد حیات صاحب دیگر نبی رحمد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر سنن واسطے تشریف لیانوالے بچے بڑھے نوجوان جتنے حضرات بھی تشریف فرما ہو میں سب واسطے دعا گوہاں سوہنا مالک سب انہوں دین اور دنیا دو نادیاں نعمتان المالا مال فرمائے انتہائی خوبصورت پروگرام ترتیب دیتا ہے دیکھے توڑے اس مجمعنوں دلی مسررت اور دلی خوشی ہوئیے کہ پینڈ دے اور دیاتی محول دے اندر انہا چوکھا جذبہ میرے دلی جو دعاوان نکر رہی ہیں سنب اللہ تعالیٰ تنو سب انہوں خوش رکھے محترم بھائی محمد قاسم صاحب اور بھائی محمد خالد صاحب مسلسل میرے نا رابطے دے اندر رہے اور بہت زیادہ محبت نہ لے اسرار فرما دے رہے انہا دے حکم دے مطابق بندہ اے نا چیز اس جگہ تے حاضر ہے ماشاءاللہ فلیکس تے ایک نامان دی پوری لسٹ موجود ہے اگر میں اس لسٹ نو پڑھنا شروع کر دے مانگا تو میرا خیال تقریب تسی نہیں سن سکو گے میں نے بار بار فرما رہے ہیں ملک رمیز ریاض صاحب اور جناب تارک علی ٹھیکے دار صاحب دیگر لکھے ہوئے ہیں دیکھو میں تو انہوں نہیں جاندہ ایک مرتبہ شاید کچھ تین سال یا چار سال قبل حاضری ہوئی سی میری نال دے گاؤں دے اندر میں تنی جاندہ کس محفل دے اندر کن نے ایک روپیہ ڈالیا ہے کس نے ایک ہزار ڈالیا ہے کس نے لنگر پکایا ہے کس نے چاہے دا سونی دا انتظام کیتا ہے کس نے ساؤنڈ والے واہی نو گلایا ہے کس نے مووی والے واہی نو گلایا ہے میں تنی جاندہ پر آمینہ دا لال ضرور جاندہ ساڑھی نگاہ چہرے انتے ہو دیئے مدینے والے مصطفیٰ دے نگاہ دلتے اور جس شخص نے بھی اس محفل دے اندر جس اندازنا المحنت کیتی ہے جس اندازنا الحصہ لے آئے میرا مالک سب نو سون مصطفیٰ دے حسن دی خیرات دا صدقہ رب جنت دا حق دار بنائے اللہ تعالی اپنے عبیب پاک علیہ السلام واسلام واسطے اس کائنات نو بنایا ہے تو یارو جندے واسطے جڑی شہ بنی ہوئے نا جندے واسطے جڑی شہ بنی ہوئے استعمال بھی ہوندے واسطے ہیں کائنات بنی مصطفیٰ واسطے تو ایک کائنات ذکر بھی کرے گی مصطفیٰ دا علامہ صاحب خطاب فرما رحسن اور دس رحسن کے مقصد تخلیق کائنات اس کائنات دے پیدا ہندہ ڈڑا حقیقی مقصد دینا وہ ذات مصطفیٰ ہے یہ باقی سب چیزیں فروع نہیں اصل میرے نبی جی ذات اصل کیے باقی سب کچھ مصطفیٰ واسطے باقی سب کچھ کندے واسطے حال حضرت فرما دینے زمین و زمان زمین و زمان مکین و مکان چونین و چونان بنے دو جہاں ہم آئے یہاں اٹھیں گے بھی وہاں دہن میں زبان بدن میں ہے جان اشارے سے چاند کو چیر دیا ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و توان یہ سب کچھ کس کے لیے ہے مصطفیٰ کے لیے تو بڑی بات ہے کہ مصطفیٰ کے لیے بنیں اور میں حیران تھا جب میں لنڈیا والا سے آگے گزر رہا تھا نا تو راستے کی فصلوں کو دیکھ کر راستے کے محول کو دیکھ کر میں تو پہلے ڈگمگا گیا میں نے کہا پتہ نہیں کہ اس جنگل میں جا رہے ہیں پہلے ایک مرتبہ جب آدھری ہوئی تو اس وقت میں نے پروڑام پہ گیا ہوا تھا واپسی پہ گاڑی میں سویا رہا مجھے نہیں پتہ تھا کہ کیسے محول سے ہم گزر رہے ہیں جب مافل شیف کا وقت آگیا تو میں نکلا میں نے کہا رونکے لگی ہوں لیکن آج ذرا جاگ کر میں نے سفر کیا لیکن وہ جنگل تھا یہاں منگل لگا ہوگا اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے خدا اسی غلامی مصطفیٰ میں آپ کو مرنا بھی نصیب کرے جینا بھی نصیب کرے خدا کی قسم جو غلامی مصطفیٰ کا مزہ ہے نا جو غلامی مصطفیٰ کا مزہ ہے جو حضور دن نوکر بننے چاسے تھوڑی بولی بول رہے ہیں جو حضور دے نوکر بننے چاسے نا رب مصطفیٰ واسطے بنائی Penn reassbildoint نوکری واسدے بنائیے نوکری واسدے خدا دی قسم اے مقام ایسا ہے کہ سلطنت شاہی ایک پاسے ہوئے سلطنت شاہی آجڑی بادشاہی بھی سلطنت دا تخت ہے نا اے تخت ایک پاسے پیا ہوئے تے دوسرے پاسے محمد دا نوکر ہوئے خدا دی قسم کروڑا بادشاہیاں مصطفیٰ دے نوکر دے پیران دے لکن نال جڑی مٹی ہے نا اندے تو بھی واریاں جا سکتی او اندہ مول بانے نہیں سکتیاں اور جنو اے غلامی نصیب ہو جاندی ہے خدا دی قسم او ایس جہانچ بھی عزت والا بن جاندہ ہے او قبر وچ بھی عزت والا بن جاندہ ہے انو حشر وچ بھی رب عزتان دے تاج پہنائے گا انو حشر وچ بھی رب عزتان دے تاج پہنائے گا آؤ عزیزانِ گرامین میں بغیر کسے تمہید دوں بغیر کسے تاخیر دوں وقت کافی پہلے مؤخر ہو چکے بولیے ذرا سبحان اللہ اے جڑی حضور دی غلامی ہے نا اے حضور دی جڑی نوکری ہے اس نوکری کرنواز دے میں نہیں میرے والد محترم نہیں میرے اساتجہ اکرام نہیں بریلی دے تاجدار نہیں کوئی محدث وہ فکر نہیں بلکہ ارشاں والا رب آپ حکم دین دے حضور دا نوکر بننواز دے حضور دی نوکری اختیار کرنواز دے دنیا دا کوئی انسان نہیں بلکہ انسانانو بنانوالا خدا آپ محمد دا نوکر بنن دا حکم قرآن وچھ دین دے گل سمجھ آری جی اگر گل سمجھ آری ہے تو پھر میں قرآن پڑھنا شروع کرا لیکن اے میں کوئی پڑھنا جنہ چر سبان اللہ نہ بول بلند آواز دینا میں اللہ دا قرآن پڑھن لگیا ان دن در اللہ تعالی نے حضور دی غلامی دا حکم دیتا ہے جو قرآن سن کے سینہ تھڑا ہو جاوے تھے کی مو جو بولنا ایک واری پھر بول گے دسے لسنون قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آنے کے رامے رب العالمین اپنے سونے تے پیارے کلام مقدس اندر اشحاد فرمایا قل ان کرتم تحبون اللہ فاتتبعونی فاتتبعونی يحببكم اللہ ویغفر لکم ذنوبكم ویغفر لکم ذنوبكم واللہ وفور رحیم عزیز آنے کے رامی میرے مالک کو مولا نے فرمایا قل اے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تُس ہی اپنی زبان مقدس اندر اشحاد فرما دیو اے پیارے محبوب تُو اپنی زبان تو ذرا بول دے عزیز آنے کے رامی توجہ فرمانا اس آیت دا دیڑا آغاز اس آیت دے دیڑا آغاز ہی لکتائے جیڑا سب تُو پہلا لفظے او کل تُو شروع ہوں دائے علمات شریف پروانے کالا یکولو کولان بابندہ سارا یان شروع نسران دیندرو کل عمر دا سیگائے جن دیندر اللہ اپنے محبوب نو پی حکم سنان دائے فرما دے سونے آ تُو بول اے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تُس ہی ارشاد فرما دیو یاربالالہ مینہ توجہ فرما یاربالالہ مینہ میں تے تیرا قرآن پڑھے آئے میں تے تیری کتاب نو پڑھے آئے سونے آمال کا میں تیرا کلام پڑھے آئے تُو اپنی قرآن دے اندر خودتے اپنی احسانہ بیان کی دیاں اندر ماغا انا کلی شہیر قدیر عزیز آنے گرامی توجہ فرمانا صرف ترنم دیو تے غور نہ رکھنا بلکہ گانو نو سمجھنا تے پھر سبحان اللہ بولنا عزیز آنے گرامی میرا مالک فرمان دائے سونیا تُو بول کی فرمایا سونیا سونیا تُو بول میں کہا یا اللہ تو ہوتے فرمانا ان اللہ علا کلی شہیر قدیر ہر چیز اتے تیرے کل قدرتے کی فرمایا ہر شہد ہی تیرے تے عزیز آنے گرامی توجہ فرمانا اللہ تعالی ہر چیز دے اتے قدرت رکھن والا ہے مالک دے کل ساریاں تاکتانے عزیز آنے گرامی توجہ فرمانا آ جڑی زمین دےو تے پہ تُس ہی چل دےو آ زمین دےو تے تُس ہی بیٹھےو سونوں جنابے موترم سفر بھی کروگے اپنی زندگی تے اندر بھی بڑا سفر کیتا ہوئے گا لیکن پوری زندگی پوری زندگی چل دے رو ساری زمین بھی تُس ہی سیر نہیں کر سکتے اے جتنی لمبی چونچ وسیع اور زمینیں عزیز آنے گرامی توجہ فرمانا اے جتنی تُس ہی وسیع اور زمین بھی کھرےو جے میرا مالک چاہوے جے میرا رب چاہوے لفظیں کون کہکے ایک لمحے تو پہلا اتنی لمبی چوڑی زمینہ جیسیاں لکھا زمینہ نو میرا مالک لفظیں کون کہکے بنا سکتا ہے دیکھنا ہے میرے مالک بھی قدرتے جیسا سمان دیوال تُس ہی نظرہ اٹھا کے دیکھ دےو رب نیا سمان نو ستاریاں سجا چھڑیا رب نیا سمان نو چانتی روشنی نن سجا چھڑیا میرے بھائیو توجہ فرمانا اتنا لپا چوڑا سمان جے میرا مالک چاہوے ایک لفظیں کون کہکے اے اے میرے مالک دی طاقت اے میرے بھائیو اے میرے مالک دیاں طاقت آنے اے میرے مالک دیاں قدرت آنے جے مالک چاہوے لکھا سمان لفظیں کون کہکے بناوے جے میرا مالک چاہوے لفظیں کون کہکے لکھا زمینہ نو بھی اور بنا سکدائے جے میرا مالک چاہوے اے انسان ایک مخلوق ہے جے میرا مالک چاہوے لفظیں کون کہکے کروڑا مخلوق کا ایک لمحے دو پہلے مارزے وجود اندر لیا سکدائے میں عرض کی تھی مالک مولا جدو ساریاں طاقتاں تیرے کولنے زمینہ تھیاں طاقتاں تیرے کول اسمان بناوان تی طاقت تیرے کول مالک یوجیاں کروڑا مخلوق کا بناوان تی طاقت تیرے کول یالا جدو ہر چیز دی تو طاقت رکھنا ہے تیسونے آ ربا ساڑے نال کیا کرنا کرن دی تو طاقت نہیں رکھنا یالا قرآن آتا کرن دی تو طاقت نہیں رکھنا جدو قرآن دیوان دیواری آوے جدو تُو اپنی آخ کا میں شریعت سنانا چاہوے جدو تُو شریعت دی حکم سنانا چاہوے یالا ہر چیز دی طاقت رکھنا ہے تیسونے آر ڈریکٹ گلان کرن دی طاقت کیوں نہیں رکھنا یالا جدو قرآن سنانا مندیواری آئی جدو شریعت دی حکم سنانا مندیواری آئی یالا پر آلامینہ او دو تُو فرمانا کول سونیا تُو بولے یالا کیا ہون بولن دی طاقت نہیں رکھنا میرا مالک گھر ماندائے او کہنا تے آلم دے لوگ کو بولن گیاں تاقتاں تے میرے کول ہے گیاں نہیں ہر چیز ہی طاقت ہے گئے ڈریکٹ گلان کرن دیوی طاقت میرے کولے رکھ قرآن عطا کرن دیوی طاقت میرے کولے لیکن سن لو او کہنا تے لوگ کو میں اے سمجھا تُو توڑے نال قرآن تیا گلہ آپ نے جے کر دا صرف اور صرف اے بجائے میں چاہنا با ہوں اوگلہ میری آن خوبر حکم میرے خوبر قرآن میرا خوبر پر زبان میرے مدنی مصطفیٰ تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت فرمایا کہناتِ عالم دلوں کو ہر طرح دی طاقت میں رکھنا ماں ہر قدرت میں رکھنا ماں لیکن توڑی نالگلہ ایس بجا دونی پہ کردہ میں چاہنا باگے قرآن میرا ہووے کلام میرا ہووے گفتگو میری ہووے پر زبان میرے مدنی محمد مصطفیٰ ہووے زبان میرے مصطفیٰ ہووے گلہ میری آن اگر انہو تھوڑا جا پلٹ کے ویخ لو تھوڑا جا پلٹ کے ویخ لو تیر رب فرماندہ کائنات دے لوگو قرآن تے میں تو انہو دینا زی پر میں چاہنا مصطفیٰ دی زبانی چو نکلے اور جس ویلے تک محمدی زبانی چو قرآن نکلے گا نہیں میں قرآن نو قرآن دا درجہ ہی نیجے دینا میں قرآن نو قرآن دا درجہ ہی نیجے دینا قرآن بھی قرآن او دو بندہ ہے جو دو زبان مصطفیٰ تو نکل جانے جو دو زبان عزیز آنے کے رامی پھر اندھا مطلب یہ بنے گا اندھا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جناب محترم میرے مصطفیٰ بول دے جاندے نی مصطفیٰ اپنی لبانو کھول دے جاندے نی بھولانو رول دے جاندے نی او لوکو جدو میرے مصطفیٰ بول دے نی رب ہونا بولیا نو قرآن بنا دا جاندے او میرے مصطفیٰ جدو سدھی کی اکبر نلگال کرن اللہ اس گل نو قرآن بناوے میرے مصطفیٰ غزوائی بدر دی اندر گفتگو فرمان اللہ او نا گلنہ نو قرآن بنا دا جاندے او لوکو قرآن دے مصطفیٰ دیاں بولیاں دا نامے قرآن مصطفیٰ دیاں بولیاں دا نامے عزیز آنے گرامی اسے گلنوں اسے جگہ دیوتے قصور دا عاشق تڑپے آگا ہاں توڑا زلہ کیڑا زلہ فیصلہ بات اس تو ہی پرن اٹھوڑا میرے علی اللہ کے پاس دیکھئے آجندہ زلہ ننکانہ تے زلہ ننکانہ تو ہی پرن اٹھوڑا تے زلہ قصور آجندہ تے زلہ قصور جڑا شہر قصور ہے نا خود خودہ کاش گزرے کی گزریاں کی گزریاں اندہ نامے الہاج محمد علی زہوری قصوری یہ نامے الہاج ہے آپ نے اسے موقع دیوتے بڑی سونی ترجمانی کی انہوں نے بڑی سونی کی تھی انشاءاللہ میں پڑھنگا بھی بڑا سونا تے پر تسی بولوگا بھی نہ سونا کچھ ہی بولیے درہ عزیز آنے گرامی توجہ فرمانا میرے کریمہ کا ایوام علمبی علیہ السلام بول دینے اللہ انہاں بولیانو قرآن بناندائے اللہ انہاں بولیانو قرآن بناندائے اسے ایک آنو محمد علی زہوری قصوری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے ان بیان فرمایا فرمایا سونا بولے تے بنن سپارے سونا بولے تے بنن سپارے مل کے بولے سونا بولے تے بنن سپارے مل کے بولے سونا بولے تے بنن سپارے میرے آقا بہرینہ نے بیانتاری کی تی کمڑی والے زکرے داروے کو بہرینہ نے بیانتاری کی تی بیانتاری کمڑی والے تےabouts وopt تے بنن وسلم دوسری اپنے زگر لاب 궁금 یون اگر اللہ دی محبت دا دعویٰ ہے اگر اللہ دی محبت چاہی دیئے اگر خدا دا پیار چاہی دا جے یا اللہ پھر بھی کریے اللہ دا حکم سنو میرے مالک نے بھرمایا حتی بیونی میرے نبی دے غلام بن جاؤ میرے نبی دے نوکر بن جاؤ نبی دی تابداری اختیار کر لو نبی دی نوکری اختیار کر لو یا اللہ پھر کی ملے گا میرے نبی دے نوکر بن جاؤ میرا رب توڑے نل پیار نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت علماءِ اہلِ سندر تاجدارِ ختمِ نبو عزیزہ نگرامی توجہ فرمانا میرا رب فرمان دائے اگر اللہ دی محبت چاہی دی اگر اللہ دا پیار چاہی دائے پھر نبی دے نوکر بن جاؤ توجہ فرمانا ایس جملے دیوتے ایس جملے دیوتے توجہ فرمانا میرے زگیدی آر بلا لامین میں تے پوری کہنات گھور کی تائے تیرا قرآن پڑی یہ تیسا نوکو دیرا قرآن دستائے واتو عزو من تشاہو واتو زلو من تشاہو بیادی کل خیل یا اللہ عزتان دا مالک بھی تو ہے یا اللہ زلتان دے نال بھی دو چار تو کرنا ہے اے میرے مالک مولا زمین بھی تو یہ بنائیے اسمان دا مالک بھی تو ہے یا اللہ دھیان دین والا بھی تو ہے یا اللہ پتر دین والا بھی تو ہے یا اللہ بکار دین والا بھی تو ہے یا اللہ دولتا دین والا بھی تو ہے یا اللہ علم پرطان والا بھی تو ہے یا اللہ جنت بھی تو یہ بنائی یا اللہ کبر ویچ بھی تیری حکومت یا اللہ حشر دی اندر بھی تو بادشا اے میرے مالک و مولا جو دو ساریاں چیزاں تیرے کول یا اللہ سانو تے مڑ پیار بھی تیرا چاہی دائے یا اللہ تیرا پیار چاہی دائے چونکہ جو دو عزتہ بھی تو دے میں کہ پھر محبت بھی تیرے کول یا اللہ جو دو زلطہ تاں تو بچا میں جے تو بچا میں یا اللہ سانو تے تیرا پیار چاہی دائے اے کہنا تے عالم دلو کو زلطہ جو دن ہر سماتھ فرمانا میرے زکی تی یا اللہ جو دو ساریاں چیزاں تیرے کول نے ہزتہان تیرے کول نے اولاد آم ہی تیرے کول یا اللہ جنت بھی تیرے قبضے دے اندر یا اللہ فرشتے بھی تیرے انسان بھی تیرے اہو راں بھی تیریاں گلوان بھی تیرے یادنہ سب چیز آن دیریاں نے یادنہ سانو تے مڑ پیار بھی تیرا چاہی دے عزیز آنے گرامی تمجھو فرمانا آب آزے قدر تون دیئے او لوکو ہر چیز تی ہے تے میری او زمین بھی میری ازمان بھی میرے جنت بھی میری او لوکو پیار جے میرا چاہی دا جے او ہر چیز تی ہے تا میری پر میرا پیار میری بار کا بچوں نہیں او جو ترے مصطفیٰ دے چلے جاؤ نبی دے نوکر بن جاؤ نبی دے غلام بن جاؤ نبی دے کپی بن جاؤ یا اللہ پھر تیرا پیار کی تو ملے گا رب فرمان دائے او لوکو او پہلے تسی میرے نال پیار کر دے سی جد تسی نبی دے نوکر بنو گے او دہ تسی نئی یحبیب کو ملا ہو او یو تو تو دینا لے اللہ یا آپ یا او چیز آر یا او ایٹم جاؤ نبی دے کپی سی جاؤ نبی دے نوگو بن جائے یا اللہ سنو تے تیرا پیار چاہیے رب فرماد ہے فتب اونی پیار میرا ہی ملے گا پر ملے گا در مصطفیٰ پیار ہے در مصطفیٰ دے نوکر تسی بن جاؤ در مصطفیٰ دے نوکر حضور دے نوکر بنو نوکری حضور دے اختیار کرو خدا دی قسمیں میرا رب بھی تو دنال پیار کرے گا رب بھی تو دنال ہے یا اللہ تُو سا دنال پیار کریں گا نوکر بن جائیے رب فرماد ہے میں پیار کروں گا میں کہے یا اللہ تیرا قرآن تے اوروی کرنا دست ہے یا اللہ تیرا قرآن تے اوروی کرنا دست ہے تیرا فرمانے ان الابرارہ لفی نعیمن و ان الفجارہ لفی جہیمن جڑا نیکو کاروسی انو جنت و ان الفجارہ جڑا فس کو خجور کرے لفی جہیمن انو جہنم سٹانگا یا اللہ جڑا گناہ کرے انو تو سٹنا ہے جہنم اچھ ان دا مطلب ہے جنو جہنم رب سٹے رب بھون دنال پیار ہے بولیے رب بھون دنال پیار ہے عزیز آنے گرامی توجہ فرمانا یا اللہ تُو تے فرمانا و ان الفجارہ لفی جہیمن جن دے نال تو جناب مطرم پیار کرے انو جنت دے اندر کھلنا ہے یا اللہ جن دے تیرا خطب ہو جاوے انو تو جہنم دے اندر کھلنا ہے اے میرے مالک مولا سٹے گناہ گارا اے میرے مالک مولا اسی گناہ گارا اے میرے مالک آتو فرمانا ہے تُس ہی نبی دے نوکر بن جاؤ میں توڑے نال پیار کرنگا یا اللہ سٹے گناہ گارا کیا تُو گناہ گارا نال بھی پیار کرنے ہیں یا اللہ تُو فس کو فجھور کرنوالے نال بھی پیار کرنے ہیں میرا مالک فرماندائے او سنو بند آؤ بس نبی دے نوکر بن جانا تیرا کم میں یالا پھر ساڑے یالا جو دو نفیدے نوکر بن گئے رب فرما دے میں تیرے نال پیار کرانگا میں کہا یالا ساڑے تے گناہ بڑھے نے اسی تے ساری زندگی گناہما دے اندر گزار دیتی اسی گناہما دے اندر لطبتہ یالا ساڑے گناہما دے کی بنے گا یالا ساڑے پاپاں دے کی بنے گا یالا ساڑیاں بدکاریاں تے سیاہ کاریاں دے کی بنے گا آوازیں قدرتوں دیئے بایا گو خیر لاکم سنو باکم اور لوگ کو نفیدے نوکر بننا تیرا کم میں اور جو دو نفیدہ نوکر بن جاو میں گا اور تیری پوری گناہما والی کتاب دے کانٹا پھیر دینا میں خدا نعرہ تکبیل نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ علماء اہل سنت میرا رب فرما داؤ کہنا دے آلم دے لوکو نفیدہ نوکر بننا توڑا کم میں اور نفیدے غلام بن جانا اور لوکو توڑا کم میں اللہ توڑے نال پیار بھی کرے گا تیرا اب جنت دا باپار بھی کرنوے گا میرا رب توڑے گناہما دیوالی جن کتابی زندگی دیو تے بھی کانٹا پھیر دے بے گا میرے مالکو مہلا جو دو ساڈے نال تُو پیار بھی کریں گا یا اللہ ساڈے نائے گناہما نو بھی تُو ماں فرما دے میں گا یا اللہ اندھی کی بجائے میرا رب فرما دے واللہ غفور الرحیم میرا مالک فرما دے لوکو میں غفور الرحیم میں بخشن والا بھی ہاں میں رحم فرما دے میں یا اللہ پہلے بھی تَ غفور الرحیم پھیلے کیوں نہیں گناہم بخشے نبی دی نوکری پہلے لائیو پھر گناہم بخشن دے لانے رب فرما دے لوکو غفور ضرورا رحیم ضروراں پر میرے گاں غفوریاں میرے گاں رحمتاں او لوگ کو او دے باستے نے او جڑا نبی دا کمی دے نوکر بن جانگے جو دو دوسری نبی دے نوکر بن جاؤگے او دو دھوڑے گناہ میں معاف ہو جانگے او دو دھوڑے جرم میں معاف ہو جانگے کتھو معاف ہونگے او نبی دے دردو معاف ہونگے رب غفور پہلے بھی لب رحیم پہلے بھی ہے پر اس غفور اور رحیمیت دا جڑا اظہار ہے او دے گاں دوں جو دو نبی دے قدمانال جڑ جاؤگے تے خدا دی قسم جو دو نبی دے قدمانال جڑ جاؤگے تے پھر سارے جرم ماف پھر سارے جرم جتوں ہوں مجرم بری ہوں دے جتوں ہوں مجرم بری ہوں دے اوہ دالک مصطفیٰ دی ہے جتوں مجرم بری ہوں دے مل کے بولو زیرا جتوں مجرم رب کعبادی کا سمجھے جے قبرے جو دے جرم ماف ہونگے تے مصطفیٰ دے صد کے اوڑ گے جے حشر جنظر بھی توڑے جرم ماف ہوئے تے مصطفیٰ دے صد کے اوڑنے نے جڑا اپنے جرمانو مصطفیٰ دے صد کے اپنی زبان تو بولے گا جتوں ہوں مجرم بری ہوں دے اوہ دالک مصطفیٰ دی ہے مکاہ دولا مکاہ دیکھر مکاہ دولا مکاہ دیکھر خدا دی قسم میں جڑا میرے مصطفیٰ دہ بن جاندہ ہے جڑا میرے مصطفیٰ دہ بن جاندہ ہے بن جاندہ ہے زمانہ اوندہ ہو جاندہ ہے زمانے دے اندر اسنو بکار بھی مل دیں رب فرماندہ یہ ہو میں بکم اللہ ہو رب آپ توڑے نال پیار کرسی عزیز آنے گرامی ذرا توجہ فرمانا اے مسجد اندر جدو جناب مطرم تسی وضو کر دے و وضو کر انتو بعد آنتے جناب مطرم اللہ ہو اکبر کہکے نماز پڑی سلام پھیڑے آتے دعا کی تیئے یا اللہ سی تیرے نال پیار کرنے یا اللہ سنو اپنی بارگا دا قربتہ فرما روزہ دار روزہ رکھے رب دی بارگا دا قرب چاندہ ہے حاجی دی ہڈ کردائے تی اللہ دی بارگا دا قرب چاندہ ہے جے نمازی نماز پڑے خدا دی بارگا دا قرب چاوے جے کاریے قرآن قرآن دی تیناوت کرے تی خدا دی بارگا دا قرب چاندہ ہے رب یہ کعبہ دی قسمے ساری کہنات رب دا قرب چاندی جے لیکن جدو تسی میرے نبی دینوکر بن جاؤگے مصطفادی نوکری اختیار کر لاؤگے ان دونوں نہیں پیار کرنا پہے گا ان دونوں محبت دعوے نکرنے پہنگے ان دونوں پیار نیچتانے پہنگے بلکہ ارشہ بالا لوگ کو رب آپ پیار کرے گا میرا رب آپ کو دینال پیار کرے گا اور سنلوے جملہ توجہ دینال جدو میرا رب پیار کرتا ہے اور جنا مصطفادہ بن جاؤے ان دینال رب پیار کرتا ہے تے جن دینال رب پیار کرے اور ان دینال پورا جگ پیار کرتا ہے ان دینال پورا جگ پیار کرتا ہے آؤ عزیز آنے گرہمی جنا اٹھاؤ تب کاتیب نے سادنو عزیز آنے گرہمی جنا نے بھی میرے مصطفادی نوکری اختیار کیتی ہے جنا نے بھی میرے مصطفادی اول آمینو اختیار کیتا ہے جڑا حضورتہ نوکر بنے آئے جنہیں حضورتی قدائی اختیار کیتی ہے اوستر تی قدائی جنہیں اختیار کیتی ہے خدا دی قسم میں اے انوزمانے دی اندر وقار بھی بھی لے آئے عزت بھی ملیے جلال بھی ملیے آئے روح بھی ملیے آئے ہر طرح دیاں ساریاں دولتا اندھی جولی دی اندر آگئیانے آؤ عزیز آنے گرامی میں دسنا چانا ماں جڑا نبی دا حلام بن جاوے جڑا نبی دا نوکر بن جاوے میرا ربی انو عزتان آل کی میں نواز دائے میرا ربی انو عزتان آل حضورت شگیر عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تو اس کائنات عالم تو ظاہری طورت پردہ فرمایا نا تو میرے سونے نبی تو بعد چار خلفائے چار خلفائے راشدین نے جننو خلفائے اربا آکھیا جانا کیا آکھیا جاندہ بولیئے توجہ ہے حضور علیہ السلام دے جامنتباد حضور دے چار جانشین آئے نے انہوں کی آکھیا جاندہ خلفائے اربا چار خلیفے نے جنہ دے اندروں سب تو پہلے خلیفہ نے حضرت سیدنا صدی کے سب بولیئے حضرت سیدنا صدی کے دوسرے خلیفہ نے حضرت سیدنا فاروق تیسرے خلیفہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی زنو رہن چوتھے خلیفہ نے مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا سب بولیئے رضی اللہ تعالی عنہم چار خلیفے نے انہ دے اندروں ایک خلیفے دی میں گال سنان لگے کچھ ہی بولیئے ذرا سبحان اور خلیفہ بھی ہو خلیفہ بھی ہو